اللہ الرحمن الرحیم یہ امیر عبداللہ بمزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایو نیوز اس وقت میں موجود ہو بفا انایت آباد کے مقام پر موجود ہو اور ہمارے ممتاز قانوندان ہیں حافظ نصیب بھان یہ مانسر آن بارز کے صدر بھی رہے ہیں خیبر فخت انخوا بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں اور مسلمی جیگنون کے لیے ان کا بڑا کردار بھی رہے ہیں حال یہ دو تین ماہ قبل جب یہ برطانیہ ایک نیوٹی دور پر گئے تھے تو وہاں پر ان کی ملکات سابق وزریعظم پاکستان میئم امن نواز شریف سے ہوئی اور وہ چند منٹ کی ملکات انہوں نے جو مشوری دیئے وہ آج تاریخ کا ایسا باندھ رہے ہیں اس پر بات کریں گے کہ اس وقت سابق وزریعظم پاکستان اور سابق صدر پاکستان حاصف الیزر تاریخ یہ اس وقت موجود ہے دبائی میں اور مساق جمہوریت کے عمل پر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اسی پر آپ بات کریں گے بہت شکریہ آبا صاحب یہ ہے اس وقت دبائی میں جو گوچھ پاکستان اس پر آپ کیا سکتے ہیں کیا ہوئی عزواللہ امین شیطان مہجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لگے بسیار صاحب آپ کو شکریہ آپ آئے اور میری جو رائے ہیں ملک اور قوم کے بارے میں اور جو ہم درد دل رکھتے ہیں اس حوالے سے ہم ہر جگہ ارسطے پر مشوری دیتے ہیں تین مارچ بیس و تیس کو میں نے انگلینڈ میں نیم امن نواز شریف صاحب سے ملقات کی اور یہ تقریباً ایک پونہ گھنٹہ کی ملقات تھی جس میں مختلف مقامی ملکی اور باتیں صاحب کا ادوار میں جو اس بارے پر ڈسکس ہوا میں نے نیم صاحب کو وہاں مشروع دیا تھا ایک تو یہ کہ آپ وطن واپس جائیں کیونکہ آپ کے بغیر نہ تو میشیت سمجھ سکتی ہے اور نہیں مسلم لیگ نون اس نیج میں پھل پھول سکتی ہے جس طرح آپ کی موجودی میں کیونکہ میور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ وہ شخصیت ہیں جس نے اس ملک کو ایشیا کا ٹائگر بنانے کے لیے جو پروگرام کیا تھا وہ ادورہ رہ چکا ہے اور میں نے یہ مشروع بھی دیا تھا کہ اس فقط پاکستان میں دو چیزوں کی سمجھ ایک تو یہ ہے کہ میسا کی جمہوریت تو آپ نے کر لیا جس پر عمل پہ رہا ہوئے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گمزن کیا اب اس ملک میں میسا کے میشیت اور میسا کی اخلاقیات کی ضرورت ہے اور جس کے لیے آپ کا پاکستان میں ہونا اور پاکستانی جو سیاسی کا کاربیرین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پیرمیٹر تے کرنا بہت ضروری ہے میری ان جملہ باتوں کو نیا محمد نواز شریف صاحب نے سرا اور انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا باقی جو اللہ کا حکم ہوا اسی طرح کام ہوتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج بہت خوش ہوں اور مجھ انہا چیز کا مشورہ بھی جو ہے وہ اب میشیتیں میسا کے میشیت کے حوالے سے جو محترم آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور دیگر سیاسی زعماء کی دبائی میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اور میسا کے میشیت پر جو کام ہو رہا ہے یہ اس میں میرا بھی مشورہ شامل حال تھا اور مجھے اس بات پر فخر ہے اور یہ نہیں اس میں سیاست کی بات نہیں ہے میں تو کہتا ہوں جو بیرا ہو گئے ہیں جو پارٹیاں ملک کی غب الوطنی سے مو پھیر گئی ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے کہ اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنے کیونکہ برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو اچھائی سے ختم کرو اور اس لیے جب تک اس ملک کی مشیت ٹھیک نہیں ہوگی اس ملک کی ثقافت اور اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر وہ یہ ملک ترکی نہیں کر سکے گا اور ہماری آئندہ آنے والی جو حسنیں ہیں یہ ترکی کی راہ پر گمزن نہیں ہو سکیں گی اور یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جو کہ میشاہ کے مشیت پہ انہوں نے دائلاغ شروع کیا ہوا ہے اور اب میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اس ہی پروگرام میں میشاہ کی اخلاقیات پہ بھی دائلاغ ہونا چاہیے اور اپنے پارٹیز کے ورکرز کو اور اس کے علاوہ جو مقامی لیڈرز ہیں ان کو کہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کو برا بلا یا کسی کی ذات پر تیچر نہ اچھالا جائے صرف کسی کا اگر سیاسی پروگرام ہے اس میں کج روی ہے یا وہ غلط ہے تو اس کے بارے میں آپ تنقید کریں اور تنقید جو ہے وہ تعمیری ہونی چاہیے تخریب ہی نہیں ہونی چاہیے کیا ان کے تخریب سے نہ تو معاشرے بنتے ہیں اور نئی ملک بنتے ہیں بلکہ تخریب سے تباہی ہوتی ہے جیسے یہ نومائی کا واقعہ ہوا ہے یہ تو نقابل فرموش واقعہ ہے ملک کو اتنا نقصان ستر سالوں میں آپ کے جو پروز میں دشموں نے اس نے نہیں پہنچا جتنا کی تخریب کاری کی وجہ سے اور غلط گائیڈنس کی وجہ سے اس ملک کو نقصان پہنچائے اور جو لوگ اس نیج پہ چلتے ہونے یہ پتہ نہیں ہے جس چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں اگر اس چھت کو ہم توڑنا شروع کرنے تو کیا ہم بھج جائیں گے اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ انکو میں ایسی کہتے ہیں کہ ترہیل ہی اٹھ کے ترہیلا کوئی دوسری کپو سے فصل کرنے ہو محفوظ رہے سی اس کے لئے جو ہماری واقعہ فوانج ہے یہ ہماری ملک کی سلامتی کی علامت ہے بلکل جیداروں کا اعترام کرنا چاہیے ہیں میں صاحب میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہیے ہیں ابھی انہوں نے آئیے میں اس کے پاس ان کا معاملہ ہو گیا ہے کلیر ہو گیا ہے یہ درمیان میں جو آر نومات جو تاہیر ہوئی ہے اس کا نقصان اس کا زالہ کیسے ہو گیا ہے یہ بنیادی طور پر یہ صاحب کا حکومت کی نلائکی ہے یا انہوں نے جھان کے یہ کام کیا ہے کہ جناب علی انہوں نے آئیے میں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی اور اسلام میں تو یہ جو اسلام اور مدینہ کی ریاست کی بات کرنا ہے تو اسلام تو یہ کہتا ہے وہ درمیان میں یہ جو بریک لگی ہے اسے بہت بڑا نقصان ہوا ہے لیکن پھر بھی چونکہ کمال ہے اس حکومت کا اور اس وزیر خزانہ کا جس کو لوگ پوستے ہیں اس نے آئی ایم ایف کے بغیر بھی پروگرام اور بجر پیش کر دیا تھا لیکن چونکہ اس وقت گلوبل دنیا ہے دنیا ہے ایک ایک ہی ملک ہے اس لیے وہ فی الحال ان آلات میں یہ ضروری تھا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو جو کہ ای ایم ایف کے ساتھ تھا بائی می اس طریقے سے کہ عوام پر ٹیکس نہ لگایا جائے اس پر ہم عمل درامت پر ہیں تاکہ اور جو ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے مائدے ہیں یا جن کے ساتھ جو ہمیں امداد دیتے ہیں ان کا ٹرسٹ احتمال ہم سے ختم نہ ہو اگر اس طرح کتنے ملکوں کا ٹرسٹ اور احتمال ختم ہو گیا تھا کہ جو اس مائدے کی شرائط کی خلافردی کی ثابتہ حکومت میں تو باقیوں نے کہا کہ یہ ان کے ایم ایف کے ساتھ اگر یہ کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا کی میشیت کو کنٹرول کرتا ہے تو جو ہم ملک ملک کنٹری ٹو کنٹری جو مائدہ ہوتا ہے اس کی بھی اگر یہ خلافردی کا ان سے کیا ہے یہ توقع کی جا سکتی ہے یہ تو وہ خلافردیاں بھی کر سکتے ہیں وہ انہوں نے اچھا کیا ہے لیکن اس میں ایک چیز مدنظر رکھی جائے یہ غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے ٹیکس جو لگاتے ہیں نا یہ بجلی پہ ہے پیٹرول پہ اس میں نہیں یہ گاریوں کے امیروں کی لگائیں یہ لوگوں کی بڑی بڑی جہداتیں ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں اور جو انکم ٹیکس ہے اس کو پراپر طریقے سے کولیکٹ کریں غریب عوام پر اس کا پہنچ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مائدہ جو ہے وہ مجبوری ہے بلکہ کیونکہ گلوب میں نے پہلے کہا گی یہ گلوبل دنیا ہے ایک ملک ہے اس لیے مائدہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے لیکن اس پیرامیٹر میں رکھیں کہ لوگوں کو بوجھ بہت شکریہ جی لوگوں پر بوجھ نہ پڑے بات تو انکہ ٹھیک ہے لیکن غمق نے بوجھ تو ڈال دیا ہے تین سو عرب کا بوجھ اس وقت غریب عوام پر پڑھ چکا ہے اور مزید نگائی میں بھی اضافہ ہوگا اللہ کرے کہ آنے والی غمق جو ہے اس پوچ کو کم سے کم کرنے کوش کریں اسی ساتھ جا جا ہوں گا